موسیقی اسلامی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پولٹیکل انسائٹ اور میں ہوں فروغ ہنیف ناظرین دنیا میں عباب و ناس سے مراد عام عوام ہوتا ہے عام پبلک ہوتی ہے لیکن ہمارے ملک میں عباب و ناس سے مراد وہ عوام ہوتے ہیں جن کا ناس مار دیا گیا ہو اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے اشرف المخلوقات معنی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ لیکن ہمارے ہاں جو ہمارے اشرافیہ ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں اور باقی ساری عوام مخلوق ہیں یہ جانے کے لئے آپ کو کچھ اور سوچنے کی ضرورت نہیں صرف یہ دیکھئے کہ حقوقت ہمارے پر ظلم کتنا کر رہی ہے عوام پر یہ عوام کو انسان بھی سمجھتے ہیں بزلی کی قیمت جو ہے حال ہی میں سات روپے ضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد جو بزلی کی قیمت ہے وہ پر یونٹ ٹیکس فرا ڈال کے فول اٹسمنٹ چارجز ہیں وہ سب ڈال کے پینسٹ روپے پہنچ جائے گی اب مجیب بتائیے غریب عوام پیسہ ہوا طبقہ پینسٹ روپے کے حساب سے بل کس نہ ادا کرے گا اور مزہ کے بعد یہ ہے جو شفائش بھیجوائی گئی تھی گورمنٹ کو وہ پانچ روپے پر یونٹ جو ہے اضافہ کی تھی لیکن آپ کے ماشاءاللہ جو آپ کے مزیعظم صاحب ہیں جن کا عوام کا دھوک ہوتا ہے جن کے ہاتھ کافتے ہیں سائن کرتے ہوئے سمجھوں پر انہوں نے سات روپے نضافہ کر دیا یہ انہیں دیا ہے ریلیف یہ ان کا ریلیف ہے نام نہاد ریلیف یہ سب ڈھکوسل ہیں ان کے یہ سب ان کی باتیں ہیں اس ملک میں بزلی جو ہے جتنے ہمارے خطے ہیں مالک ہیں ان سب سیدہ مہنگی ہے انڈیا کے اندر جو بزلی ہے وہ چھے شایہ تین روپے پر یونٹ ہے جو پاکستانی روپے میں اکیس روپے بنتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر آٹھ ہشاریہ نو بزلی قیمت ہے جو پاکستان میں اکیس روپے بنتے ہیں وہ افوانی سان دیکھئے جو جنگ سے برا حال تھا جو تباہ حال ہو چکا ہے وہاں پر بھی چار افوانی بزلی کا ریٹ ہے جو پاکستانی کی اے روپے میں پندرہ روپے بنتے ہیں ہم پتہ نہیں کونسی مخلوق ہیں دنیا بزلی کے سستے ذراعہ بشفت ہو رہی ہے پن بزلی پیدا کی جا رہی ہے جو سب سے سستی ہے اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے تھرمل پہ تیل پہ اور ہم نے سب سے بڑا آئی بی پیس کا عذاب سے اپنے سر لیا ہوا ہے ہمیں صرف ان کو پاننا پڑتا ہے عوام تنگ ہے عوام بل بلا رہے ہیں بزلی کی بلو سے کون پورس آنے حال ہے عوام کیا کہتے ہیں آئیے لیے چلتے ہیں آپ کا عوام میں آپ کی سنلی کیا ہے آپ کے اخراجات کیا ہیں اور کس طرح محیز کی ہے ازبار آپ نے ابھی ہم کیا بولیں حکومت نے اتنا مہنگائی بڑھا دی ہے کہ بچوں کے سکول کے فیز دیں بل دیں یا پانی کے بل دیں کس کس چیز کے بل دیں ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہے کہ ہم کس سیڈ پہ جائے پچیس ہزار ہماری سیلری ہے پچیس ہزار میں سے ہم بجلی کا بل دیں یا بچوں کے فیزیں دیں یا آنے جانے کا گھر کا ہم میاں والی سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ مریم صاحب سے پوچھیں تو مریم صاحب بولتی ہے کہ آپ نے ڈیزل کھانا ہے یا روٹی کھانی ہے روٹی ہم نے سستی کر دی ہے جس پہ ہم نے کمانے جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں پیسہ پہلے اس میں ڈالنا پڑے گا تو آگے جا کے ہم کمائیں گے نا انہوں نے کیا تماشا لگایا ہوئے کہ روز مدلہ کے بنیاد پہ یہ ان کے یونٹ کے ریٹ بڑھا رہے ہیں مدلہ کہ یہ آئی ایم ایف پتہ نہیں کیا جاتا ہمارے سے ہمارے ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ روز ان کو کہتا ہے کہ یہ کر دو یہ کر دو بھی اپنا بھی کچھ سوچو کہ غریب آدمی کا کیا بنے گا جس کی تنخواہ سات ہزار بے ہے وہ بجلی کا پندرہ ہزار کیسے دے گا اور ہم لوگ جیسے جو اچھے خاصے کماتے تھے وہ بھی ان کا براحال ہو گیا ہے ہم لوگ بھی پریشان ہو گئے ہیں سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ بھی یہ کیا بنے گا کیا یہاں پہ ہر چیز بے آگ لگی ہوئی ہے میرا بیس ہزار بے لائے ہیں اب پتہ نہیں ہم کرائے پہ رہتے ہیں اور کبھی گیس کا بیل اتنا زیادہ آ جاتا ہے تو بڑی مشکل زندگی گزر رہی ہے یہ حکومت جو ہمیں تو انہوں نے جینا حرام کیا ہوا انہوں نے حکومت نے اہی کہو ہے کوئی اللہ دا نال ہوئے کوئی ساڑھا غریب آدمی سوچے ہسی بائی کیے گئے ہیں ہسی سواریاں چکنے ہیں سو سو رویہ کٹھا کر کے اپنے بچے اندر ٹڑھتے بے جا کے پائید ہے بارہ سو تیرہ سو رو پہ پھڑ گئے تک کی فائدہ اس بارہ س تیرہ سو رو پہ جو بیلی سانو ایڈے ٹڑھے مہنگے پہ دن دنے اسی کی کریے کیڑے پاسے چلے جائیے سانو اسی دے کیا مریم نواز آئی ہے ساڑھا کچھ سوچے گی اور انہیں ساڑھا کی سوچے ہیں تو ہونے جیڑی کا حکومت ہے یہ نا وڈی کو مرنے تھے بیڑا گھر کر کے راکھتا ہے گریب آدمی اپنی روٹی کماؤں ہیں یا بندہ پکھا مار جائے بل بجلی کے آرے حکومت یقین کریں کہ ایسی ناقص حکومت ہے کہ میں جتنا بھی کروں نہ کہ یہ بہت کام ہے انہوں نے ابھی میرا بل پتہ کتنا ہے چھالیس ہزار آٹھ سو کچھ رپے اور ایک پنکھا اور ایک کولر چلتے ہیں اور ایک فریج ہے کچھ لوگ ایسے مجبور ہیں یقین کریں کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے کبھی حکومت نے پوچھے ہی نہیں ہے وہ صرف یہ دے رہے ہیں آٹھا بھی سستہ کر کے پھر مہنگا کر دیا وہ بھی انہوں نے شر نشر کر دیا لوگوں کا ہر چیز پہ مہنگائی ہر چیز پہ مہنگائی سر اس بار ہمارا آیا انہی زار بل لائیا تنہا میری پچیز زار کوئی ایسی بھی کر رہا نہیں صرف پنکھیں آئیں بس میں کوئی یہی کہہ دوں کہ میرے باننی کا گریب آدمی ہے ہماریلی کے سوچیں میروں لوگوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے گریب آدمی کے لیے زیادہ مشکل ہے مجدوری کرتے ہیں اکیز آر سات سو سات روپے بل لائیا ہوا ہے یہ دیکھیں بلت آ رہے ہیں یا اپنے گھر کا خرچہ چلائیں ادھر قرائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں قرائے دیں بچوں کو پا لیں کیا کیا کریں کچھ بھی نہیں یہ بلتو سارا کچھ بلی لے جاتے ہیں بعد میں ہم کیا کریں گے ساری انکم جو بلے لے جاتا ہے بعد میں تو سارے فارگی ہیں جی آپ نے عوام کے لائے جانی یہ وہ عوام ہے جو آپ کو ٹیکس دیتی ہے گورمنٹ کو یہ عوام ہے جو آپ کا ملک چلانے کے لیے اپنا کردازہ کرتی ہے جو صبح شام مزدوری کرتے ہیں صبح شام دھکے کھاتے ہیں اور اس کے باوجود اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس ملکی اکانومی بہتر کرنے میں اور بدلے میں کیا ملتا ہے ان کو دھکے ملتے ہیں زلط ملتی ہے آپ کہتے ہیں مشکل فیصلے کریں مشکل فیصلے کیا سرے عوام ہی جھلے گی آپ کا کوئی کام نہیں ہے مشکل فیصلے کو جھیلنا مشکل فیصلے جو ہوتے ہیں غریب کی روٹی چھیننا نہیں ہوتا امیر کی روٹی جو دو روٹی ہیں اسے ایک روٹی کرنا ہوتا ہے اپنی روٹی جو دو دو تین تر گھا رہے ہیں اسے ایک کریں آپ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو عوام کی فلا کرنی ہے تو اپنے خرصے کم کریں ابھی آپ نے کیا کیا جب پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ٹکٹ تھے ہوای ٹکٹ بزنس کلاس کے ان میں اضافہ کر دیا ان کی مرات میں اضافہ کر دیا کوئی بتائے گا وہ کرتے کیا ہیں ان کا کام کیا ہے وہ وہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں عوام کے لئے کونسی ایسا کام کر رہے ہیں کونسی سے میز کر رہے ہیں جن کے لئے ان کو ہم برات دیں کوئی نہیں جانتا یہ مہنگائی کا توفان یہ عذاب کہاں جگہ رکھائے گا دیرے ہیں اس وقت سے جب یہاں خانے جنگی شروع ہو جائے اس ملک کے اندر اور لوگ یہ دوسرے کو کارڈ کھائیں یہ دوسرے کے درپے ہو جائیں پھر نہ بات آپ سے سمالی جائے گی نہ کس اور سمالی جائے گی